آپ کے دروازے تک آگئی ہے اس کام کے لیے میں آپ کی سسائیٹی کو ٹین کروڑ روپے ایڈوانس دوں گا آپ جو ڈیٹھ سو روپے میں بیچ رہے تھے ہماری گولڈن ایگل کمپنی اسی کو دو سو روپے میں خریدے گی کسی کو کچھ پوچھنا ہے آپ کے مند میں جو سوال ہے اسے پوچھ سکتے ہیں بھگوان ہم سب کی اچھا ہے پوری کر رہا ہے تو پھر پوچھنے کی کی ضرورت ہم سب لوگ تیار ہے کیا بولتے ہو لنڈی براد آپ یہاں خریدنے کے لیے آئے ہیں بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے آئے ہیں خرید کر کیا کروگے بیچیں گے اسے یہاں بیٹھے سبھی لوگ مالک کی ایسیت سے آئیں پر مجھے تمہارے مالک ہونے پر شک ہے تو اونر نہیں لگتا بروکر لگتا ہے یہ کیا کرشنا تیل کمپنی کے مالک کو بروکر کسی دے سکتے ہو بھائش بھائی آپ مونگفلی خریدتے ہو اور اس کا تیل نکال کر دکان پر بیچتے ہو لوگ اسے خریدتے ہیں تم ایک مالک ہو یہ سب جانتے ہیں لیکن ایسا آپ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم سے خریدے گا اور کسی اور کو بیچے گا تو جو بیچ میں آ کر ہماری بکری کو بڑھا دیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بروکر تو آپ کو سمجھ نہیں ہے بروکر یا اونر یہی ڈاؤٹ ہے نا تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہے یقین ہے چلیے جانے دیجے بروکر صاحب بتائیے تیل آپ کس قیمت پر بیچیں گے 140 روپی ہم سے جب 200 میں خرید رہا ہو تو 140 میں کیسے بیچو یہ تمہاری سمجھ کے باہر ہے برادر وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں برادر کتنے بڑے نقصان میں کیا فائدہ ہے تمہارا ساٹھ روپے کا نقصان یہی چھوٹی سی بات تو ہمارے پلے نہیں پڑ رہے برادر آٹھ سالوں سے انڈیا میں آئل کے بزنس میں میرا برادر ٹاپ پر ہے مجھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوا چلو اچھی بات لیکن ہم سے تیل خریدنے کے بعد اسے ہمارے برادر کے نام سے بیچ ہوگا وہ impossible ہے برادر تو صرف میرا ہی ہوگا The Golden Eagle Company اسی نام سے تیل بکے گا اس کا مطلب ہمارے برادر کا بسترہ گول کر گول یہ کیا کرشتا ایسا تو ہمارے سارے برادر ختم ہو جائیں گے اتنا ہی نہیں کھا کھا اس کے بعد آپ مالک نہیں نوکر بن جائیں گے کیا مطلب پدھمپور پپو گونڈا کا پوتا پرمیشی اب اپنے ہی تیل کا مالک نہیں ہوگا یہ آپ کا بروکر اور آپ سپلائر Golden Eagle Company کے صرف ایک سپلائر ہوں گے ہم جیسے لوگوں کو تیل بیچتے ہیں نا ایسے یہ بھی ہمارا وہی تیل زیادہ قیمت پر خرید کر لوگوں کو بیچ رہا ہے تو اس میں ہم کو نقصان کیا ہو رہا ہے فائدہ ہی تو ہے نا پوفیکٹ بلکل صحیح بات بولنا آئیے پر اسے یہ بات سماج میں نہیں آ رہی ہے تجھے پروبلم کیا ہے میرے دوست اس میں ہمارا نقصان ہی کیا ہے کرشنا نقصان اے سیتا رام کیا ہو کیا ہے کرشنا تمہارا نام کیا ہے سیتا رام پورا نام بتاؤ سلک سیتا رام پورا نام سلک سیتا رام کا مطلب لگ بک تیس سال پہلے اس گاؤ میں ہماری ایک بڑی دکان تھی سلک ساری کی دکان کھانڈا نہیں بھیاپار تھا بہت پیسہ کماتے تھے گھر پڑی بنتے تھے اور اسے لے جا کر اپنی دکان میں سا جا کر بیش دیتے تھے پھر کیا ہوا اس سمیں میں لگ بک پچیس کا رہا ہوں گا ممبئی سے ایک بہت بڑی ٹیکشٹیل کمپنی ہمارے گاؤ میں آئی اس ٹیکشٹیل کمپنی والے نے ہمیں کہا کہ ہم تبیش ٹکار زیادہ فائطہ دیں گے میرا باپ لالچی کا مانگ گیا دو سال تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا تھا لیکن بعد میں بعد میں کیا ہوا بعد میں انہوں نے اچھانک سے سارے دام دھیرے سے دم سے گرا دیئے وہ دام ہمارے لیے کم تھا ہم سب ہی برباد ہو گئے میرے باپ کی دکان بند ہو گئی پر دکان بند کیوں کی انہیں علاقے میں سب سے زیادہ نام تھا تو دوبارہ کھول سکتے تھے نا ہمارے پاس جتنے بھی گراہک آتے تھے ہم باپ میں کمپنی بھیج دیتے تھے اور وہ لوگ واپس ہماری دکان پر کیوں آئیں گے ہم لوگ بھاری کرز میں دب گئے پھر اس کے بعد میرے پتا نے کرزے کی وجہ سے پروپٹی پیچھ دی اور ایک دن انہوں نے خود کو پانسی لگا لی دوسرے دن میری بانے سب کے سب کے کھانے میں زیر بلا کے کھلا دیا اور خود بھی کھا لیا میرے گھر میں پچیس لوگ تھے سب ہی مر گئے صرف ایک میں پچ گیا یہ دن دیکھنے کے لیے آج بھی زندہ رومال بیچنے کے لیے روتے نہیں سیتنا آج بھی تم اپنی حزت کی روٹی کھا رہے ہو کرزے بھائی جب کوئی ہماری دکان میں خریدہ رہی کرتا تھا تو ہم لوگوں سے دو رومال مفت میں دیا کرتے تھے ہم نے یہ رومال کبھی پیسہ کمانے کے لیے نہیں بیچا تھا لیکن آج یہ رومال بیچ کر اپنا جیوان چلا رہا اور گھٹ گھٹ کی پہر رہا کرزہ تیری کھٹن تیری کھٹن رومال لے لو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کی میں کیا سمجھانا چاہتا تھا میں اپنے پرینڈ نہیں بیچنے والا نہیں میں بھی نہیں بیچوں گا میں بھی نہیں بیچوں گا میں بھی نہیں بیچوں گا اب میں بھی مارتے دم تک اپنے برینڈ کا مالک رہوں گا اے بروکر تو یہاں سے ایک رومال بھی نہیں لے جا پائے گا موسیقی